بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں ساتھ جو بیل کا آئیکن آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے پریس کرنا ہے اور نوٹیفکیشن آل پر کلک کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی تو ویورز اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ ایک ٹوڈی کا پلان جو ہے وہ سکیچ اپ کے اندر تیار کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے اسی کو کنورٹ کرنا ہے تھری ڈی میں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو تھری ڈی کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک ویو کا ٹول بار ملے گا جہاں پر آئیسو میٹرک ویو ہے ٹاپ ویو ہے ٹھیک ہے فرنٹ ویو ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا رائٹ ویو یہ آپ کا بیک ویو اور یہ آپ کا ہے لیفٹ سائیڈ ویو تو اس ویو ٹول بار کی مدد سے ہم اس کے ویو کو چینج کر سکتے ہیں اس کو اگر آج تو میٹرک میں لے کر یہاں سے جانا ہے یہ کیسے ٹول بار آتے ہیں یہ سارے میں پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ پہلے میری پچھلی ویڈیوز ضرور دیکھیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو چینل کا لنک بھی مل جائے گا اور سکیچپ کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا جو تمام کورسز میں نے سیریز ایک ترتیب سے بنائے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری چینل سے جا کر ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو میں اس کو آئیسو میٹرک ویو کے اندر لے کر جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جیسے ہی کلک کریں گے یہ آئیسو میٹرک ویو میں چینج ہو جائے گا پھر اس کو تھوڑا سا آربٹ کریں گے شفٹ دبا کر اور ماؤس کا ویل دبا کر اس کو تھوڑا پین کر لیتے ہیں پہلے پھر ماؤس کا ویل دبا کر ہم اس کو ایسے آربٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زوم کر لیتے ہیں تو یہ پین آربٹ وغیرہ بھی میں پہلے بیسک چیزیں ڈسکس کر چکا ہوں کینڈلی وہ لیکچر ضرور دیکھیں تب ہی آپ یہ سارا کلیئر کریں گے اگر میں آپ وہ چیزیں بتانے بیٹھوں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے وہ چیزیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا کہ کیسے زوم کرنا ہے کیسے آربٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو چلیں جی سب سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ لائن ہمیں کلوز کرنی ہے یہاں سے آپ یہاں سے لائن لے لیں ٹھیک ہے L اس کا شارٹ کٹ ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو سیدھا ایسے کلوز کر دیں اسی طرح دوسری سائیڈ سے بھی اس کو یہاں پر ہمیں کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم جب اس کو ایکسٹروڈ کریں گے تو ہمارا دوسرا ایریا ایکسٹروڈ نہ ہو سامنے والا اب پوش پول کمانڈ یوز کر کے ہم اس کو پوش پول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پوش پول کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے یا پی پریس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ایریا پوش پول کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جا کر کلک کر کے آپ اس کو جتنی ہائٹ پر پوش پول کرنا چاہتے ہیں مثال کے تو پر میں اس کو دے دیتا ہوں 11 فٹ ٹھیک ہے تو میں 11 فٹ لکھ کے انٹر کروں گا تو یہ 11 فٹ پر پوش پول ہو جاتا ہے اب میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے سیلیکٹ کیا ڈبل کلک کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے اس کو میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ بھی 11 فٹ پر پوش پول ہو جائے گا اس کو میں نے ڈبل کلک کیا یہ بھی 11 فٹ پر ہو گیا اس کو میں نے یہاں پہ ڈبل کلک کیا یہ بھی 11 فٹ پر ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ڈبل کلک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ پوش پول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈبل کلک کریں گے اس کو ڈبل کلک کریں گے تو ایک بار میں نے جسٹ ہائٹ دی تھی اس کے بعد میں جسٹ ڈبل کلک کر رہا ہوں یہ بہت ہی آسانی سے یہ سارے کا سارا ایکسٹروڈ ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کوئی اور پوائنٹ اس کا رہ تو نہیں گیا اب دیکھ سکتے ہیں جی ساری والز میں نے ایکسٹروڈ کر لی ہیں جسٹ ایک کمان دی اس کے بعد جسٹ ڈبل کلک کرتے گئے اور پوش پول کمان سے ہم نے سب کو ایکسٹروڈ کر لیا ہے اب بات آتی ہے اس کے ڈورز ونڈوز وغیرہ لگانے کی تو وہ ہم لگا لیتے ہیں تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے فرنٹ سے یہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے یہ مین حال ہے اس کے درمیان میں ایک ڈور ہے اور سائیڈ پہ دو ونڈوز ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم یہاں پہ لگا لیں گے تو اس کے لیے ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک ریکٹینگل بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے اور میں اس پوائنٹ سے لے کر کہ اس پوائنٹ تاک ریکٹینگل ڈراؤ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ پش پل کمانڈ لے کر یہاں پر پش پل کر سکتے ہیں اوپر کی طرف 3 فٹ کیونکہ 3 فٹ ہم سی لیول لے لیتے ہیں ونڈو کا کہ وہ 3 فٹ ہے ٹھیک ہے اب ونڈو کی ہائٹ آپ نے کتنی لینی ہے ہم 4 فٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پر ٹیپ میئرنگ ٹول ہوتا ہے اس کو کلک کریں گے پھر آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے یہ ایک بلکل گائیڈ لائن سیدھ ہی ہماری چلتی جائے گی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اس کا آف سیٹ لے کر ہم ونڈو کی ہائٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں آف سیٹ کے لیے ایف پریس کر سکتے ہیں یا پھر آپ آف سیٹ کمانڈ کو یہاں سے کلک کر سکتے ہیں آف سیٹ لینے کے لیے آپ اس پر آف سیٹ لے لیا ہم نے یہاں سے کلک کر لیا اس کو اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے بلکہ آپ آف سیٹ یہاں سے میئرنگ ٹول ٹیپ میئرنگ ٹول کو یوز کر کے بھی یہاں سے لے لیں گے ٹیپ میئرنگ ٹول لیتے ہیں یہاں سے میں کلک کرتا ہوں اوپر کی طرف تو یہ لیتے ہیں جی فور فٹ جو کہ ونڈو کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فور فٹ ادھر سے بھی آگئی اور اس طرف بھی ونڈو کی ہائٹ پہ لائن لگ چکی ہے ٹھیک ہو گیا اب جسٹ ہم نے اوپر لائنیں ڈراؤ کرنی ہے اس کے لئے سمپل یہ کریں گے ایک لائن یہاں سے لیں گے یہ میں نے لائن کمانڈ لی اس کے بعد یہاں پہ میں نے کلک کیا بلکل سیدھا یہاں پر ٹچ کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں بھی سیم ایسے ہی ہوگا ادھر یہاں سے اس لائن سے اوپر ڈور ہے یہاں پر ہمارا تو یہاں پہ میں ایک لائن ڈراؤ کر دیتا ہوں تو اس ونڈو کی طرف آ جاتے ہیں یہاں سے بھی میں یہاں پہ کلک کر کے ایک لائن ایسے یہاں پہ ڈراؤ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا پش پل کمانڈ لیں گے بہت ہی سمپل ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کو سوری ایسکیپ کریں یہاں سے کلک کریں اور اس پوائنٹ تک ملا دیں تو یہ آپ کی ونڈو یہاں پر شو کر دے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ دور کا اوپر والا حصہ کلوز کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ اس کو ایسے کلوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو ہم نے یہاں پہ لگائی ہے یہاں پہ بھی لائن لگائی ہے یہ بھی ونڈو بنا سکتے ہیں نیچے والا حصہ ونڈو کا بنانا ہے سیم اسی طرح ریکٹینگل بنا سکتے ہیں یا پھر اسی کو کاپی کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ ہے تو یہاں پہ ایک ریکٹینگل بنا لیا اگر میں ریکٹینگل بناتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا پورا کا پورا اس نے یہاں پہ پارٹ جو ہے وہ کلوز کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسی کو کاپی اگر کر لیں اسی کو کاپی کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں پہلے اس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی 3D کے اوبجیکٹ کو ٹرپل کلک آپ کرتے ہیں تو سارے کا سارا سیلیکٹ ہوگا لیکن ہمیں جسٹ یہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ والا پارٹ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ گروپ نہیں گروپ اگر میں سارا سیلیکٹ کرتا اگر اب یہاں پر ہم ریکٹینگل کہیں سے بھی ڈراؤ کرتے ہیں تو یہ پورا فل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کرنا اب یہ ہوگا ہمیں ایک ٹیکنیک یوز کرنا پڑے گی تو ایک لائن لگا کر میں یہاں پر سیدھی لیک لائن تقریباً میں لگا لیتا ہوں جی چار فٹ کے فاصلے پر پھر اس کو اسکیپ کرتے ہیں اور یہاں سے بھی ایک سیدھی لائن فور فٹ کے فاصلے پر لگا لیتے ہیں اس کے بعد پھر سے میں لائن کمانڈ لیتا ہوں اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک سیدھی لائن لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب اریزر لیتے ہیں ای سے ای پریس کریں گے اور یہ لائنیں ہمیں نہیں چاہیے تو آپ اس کو مٹا سکتے ہیں اب یہاں سے میں دوبارہ ٹیپ میرنگ ٹول لے کر کے یہاں سے اس کا آف سیٹ لے لوں گا نائن انچز کیونکہ نائن انچز جو ہے وہ اس کی چوڑائی ہے وال کی ہماری ٹھیک ہے تو اس کا جو آف سیٹ ہم لیں گے وہ لے لیں گے نائن انچز سوری سلیک ٹول دین ٹیپ ٹول نائن انچز ٹھیک ہے جی یہ لینے کے بعد آپ یہاں پر ایک لائن ڈرا کریں گے بلکل جو کہ سیدھی اس طرح کی ہوگی ہم یہاں پر نائن انچز کا ایک رکٹینگل جو ہے وہ ڈرا کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہاں پر ڈرا کر سکتے ہیں آپ نے یہاں سے بلکل یہ تھوڑا سا ایکسٹرا ہمارے پاس لگ گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر لگے اریزر ٹول لے کر آپ اس کو اریز کر دیں گے آپ اگر ٹیپ میئرنگ ٹول سے اس کی ہم یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں تو یہ نائن انچز ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اس کو گروپ بنائیں گے سلیک ٹول لیں گے ڈبل کلک کریں گے رائٹ کلک اور آپ کریں گے گروپ گروپ کی ڈیٹیل بھی میں پہلے بتا چکا ہوں ساری گروپ کے اندر انٹر ہونے کے لئے ڈبل کلک کریں گے پوش پول لیں گے اور اوپر کی طرف تھری فٹ کا ڈسٹنس اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سلیکٹ ٹول لے کے باہر آئیں گے گروپ سے پھر اس کو سلیکٹ کر کے موو کریں گے ایم پریس کریں گے اور آپ اس کو اس پوائنٹ سے اٹھائیں گے اور یہاں پر اس پوائنٹ پر رکھیں گے تو اس طرح سے ہماری ونڈو جو ہے وہ کچھ کریٹ ہوگی تو یہ ہم یہاں پہ کریں گے ٹیکنیک تو ہم اپنی ونڈو کو یہاں پہ لگائیں گے اب ایکسٹر لائنز کو مٹانے کے لئے اریزر ٹول یہاں سے لیں اور یہ جو ایکسٹر لائنز یہاں پہ لگیں ہیں آپ ان کو اریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی ایکسٹر لائنز ہوں گی آپ اریزر ٹول کی مدد سے ان کو اریزر کر سکتے ہیں یہ جو گائیڈ لائنز ہیں اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے یہ ہمارا دور ہے یہ ونڈو ہے تو یہاں پر بھی ونڈو بنانی ہے اس کے لئے ہم ریکٹینگل سے پہلے یوز کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ ریکٹینگل ڈراؤ کرنا ہے پہلے میں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ڈراؤ کر کے دیکھتا ہوں یہ ریکٹینگل بنا میرے ٹھیک ہے جی اب اس ریکٹینگل کو آپ ایکسٹرود کر لیں 3 فٹ یعنی پوش پل کر لیں یہاں سے اوپر کے طرف 3 فٹ ٹھیک ہو گیا یہ 3 فٹ پہ ہو جے گا آپ کا ایکسٹرود یہاں پہ تھوڑا سا اس کو سیدھا کرتے ہیں اوکے تو یہ ہمارا سل لیول ہے ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا یہاں سے ہم نے اوپر کی طرف 4 فٹ کی ونڈو ڈراؤ کرنی ہے تو آپ اسی طرح سیم یہ لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ ایک مسئلہ جو آ رہا ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کیا آ رہا ہے گائیڈ لائن جو ہمارے گزر رہی ہے بلکل یہ گزر رہی ہے ٹھیک ہے 3 فٹ سے تو اس کو بھی سیم ہونا چاہیے اوکے دسٹنس دوبارہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک بار یہاں سے لے کر کے یہاں تک 3 فٹ ہے تو ابھی اس کے اوپر ہم نے یہاں پر پہلے گائیڈ لائنز کو ہٹاتے ہیں یہاں سے میں کرتا ہوں ڈلیٹ گائیڈز آپ دوبارہ ٹیپ مریرنگ ٹھول لے ڈبل کلک کریں اور اس کے اوپر آپ لیں آف سیٹ اس کا اوپر کی طرف لے لیں جی 4 فٹ اب ایک لائن لے لیں اسی طرح سیم پروسیس آپ نے کرنا ہے جی ایک لائن لے کر یہاں پہ ڈراغ کرنی ہے یہ دور کے لیے یہاں پہ دور ہے تو دور کے لیے بھی آپ کو ایک لائن ڈراغ کرنی ہے اب آپ دوبارہ سے تھوڑا سا اوروٹ کر لیں اس کو اور اس کو کریں پوش پول پوش پول کمانڈ لے کر یہاں سے یہاں تک اس کو کر لیں اور یہاں سے یہاں تک اس کو کر لیں تو اس طرح سے ہمارا ڈور بھی بن جائے گا اور ونڈو بھی ہماری جو ہے وہ بن جائے گی ٹھیک ہے جی باقی گائیڈ لائنز رہ گئی ان کو ہٹاتے ہیں ایڈیٹ میں جا کر ڈلیٹ گائیڈ تو یہ ہماری فرنٹ کا جو ہمارا ڈور ونڈوز تھی وہ یہاں پر شو ہو گئی ہیں اب اندر کی طرف ہم جاتے ہیں پہلے بیک سائیڈ پر چلتے ہیں یہاں پر ہم نے جو ہے وہ create کرنے ہیں روشندان مطلب اس کے باہر جو ہوتا ہے یہ واش روم ہے تو اوپر جس کو وینٹی لیٹر وغیرہ کہتے ہیں اردو میں روشندان کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ نے ڈراؤ کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم پہلے تو ایک ریکٹینگل لے لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر میں ایک ریکٹینگل چھوٹی سی ڈراؤ کر لیتا ہوں سیم یہاں بھی کریں گے یہ ٹھیک ہے اس کو پوش بول کر لیتے ہیں یہاں سے اوپر کی طرف یہ ہائیڈ میں نے دی تھی 11 فٹ ٹھیک ہے تو میں اس کو تقریباً 10 فٹ بلکہ 9 فٹ کر لیتے ہیں اوپر سے ایک فٹ چھوڑیں گے 9 فٹ پہ انٹر کرتے ہیں اس کو بھی میں یہاں سے اوپر کی طرف 9 فٹ پہ انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم ایک ایک فٹ نیچے کی طرف ہم نے کرنا ہے تو ہم ایک لے لیں گے ٹیپ میئرنگ ٹول ڈبل کلک کریں گے گائیڈ لائن آئے گی ہمارے پاس اس کو کلک کر کے اوپر کی طرف 1 فٹ کا وینٹی لیٹر بنانا ہے تو 1 فٹ کیا 1 فٹ کرنے کے بعد لائن لیں گے اور آپ سیم اسی طرح سے دونوں وینٹی لیٹر بھی تیار ہو جائیں گے واش رومز کے لیے اب پھر سے ایڈیٹ پہ جا کر گائیڈ لائنز کو ہٹا دیں گے ڈیلیٹ گائیڈ تو یہ ہمارے وینٹی لیٹر ہوگے اریزر ٹول لے کر آپ یہاں سے یہ جو ایکسٹرہ لائنز ہیں ان کو بھی اریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میٹریل وغیرہ انشاءاللہ ہم بعد میں اپلائی کریں گے ابھی تو کلر آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن وہ بات کی بات ہے تو یہ ہمارے بانگے وینٹی لیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیک سائیڈ پر بیک سائیڈ پر اس کی جاتے ہیں یہاں پر ہم نے دو ونڈوز شو کرنا ہے تو دو ونڈوز شو کرنے کے لیے یہ جو میں نے ونڈوز ٹو ڈی میں بنائی تھی اس کو میں پہلے ڈیلیٹ کار دیتا ہوں ٹھیک ہے اریز کار دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں مسئلہ پیدا نہ کرے آر ریڈی ایک ریکٹینگل یہاں پر لگا ہوا ہے ایک ریکٹینگل میں یہاں پر بھی لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کرتے ہیں پوش پول کچھ تھری فٹ پہ سل لیول میں سب کا تھری فٹ پہ ہی لے رہا ہوں ونڈوز کا تو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ دوبارہ سے ٹیپ میئرنگ ٹول لیں گے اور ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر ایک گائیڈ لائن آئے گی گائیڈ لائن کا دوبارہ اوپر آفسیٹ لیں گے یہاں سے کلک کریں گے اوپر کی طرف فور فٹ ونڈو کی ہائٹ لینی ہے جتنی بھی آپ لینا چاہیں اب لائن لے کر کے آپ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک اور یہاں سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک تو آپ دیکھیں گے بہت ایزی لی یہاں پہ پوچھ پول پریس کر کے آپ یہاں سے یہاں تک پوچھ پول کریں گے تو آپ کی جو 3D کی ونڈوز ہیں بیک سائٹ والی بھی کریئٹ ہو جائیں گے آپ ایڈیٹ پہ جا کر کے یہاں سے ڈیلیٹ گائیڈ یہاں سے اریز کر دیں یہاں سے اریز کر دیں تو یہ ہماری بیک سائٹ کی ونڈوز بھی یہاں پر آ چکی ہیں یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اب ہم اس طرف چلتے ہیں تو یہاں بھی ہماری ایک ونڈو ہے جو ہم نے یہاں پر لگانی ہے کچن کے لیے دوبارہ سے ریکٹینگل ٹول لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو ڈراغ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو پوش پول کریں گے پوش پول کمانڈ سے کتنا کریں گے آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیں 3 فٹ یعنی سل لیول پر اس کے بعد دوبارہ سیم وہی ٹیپ میریرین رول ڈبل کلک اس کا اوپر کی طرف 4 فٹ پہ آف سٹ تاکہ 4 فٹ پہ ونڈو لگے اس کے بعد یہاں سے لے کر کے یہاں تک پھر آپ پوش پول کمانڈ لے کر اس کو یہاں سے ایسے پوائنٹ تک ملا دیں ڈیلیٹ گائیڈ کار دیں یہاں سے گائیڈز ہتم کار دیں اریزر لے کر کے ایکسٹر لائنز کو بھی اریز کار دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ لگ جائے گی اس طرح سے ٹھیک ہے جی کنٹرول ایس سے سیف کار لیتے ہیں اب اندر کی یہاں پہ جو اندر والے ڈورز ہیں یہ ہمارے باقی رہتے ہیں ان کو بھی ہم لگا لیتے ہیں کس طرح سے لگاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو اندر والے ڈورز وغیرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنا کچن کی طرف یہاں سے کچن کا جو ہے وہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم نے ویسے اس کو اوپن ہی چھوڑنا ہے تو اس طرح کرتے ہیں جسٹ اوپر کی طرف اس کا لگا لیتے ہیں نیچے تو ہم نے کچھ بھی نہیں لگانا تو ایک ڈبل کلک پہلے ٹیپ ٹول لیتے ہیں ٹیپ ٹول لے کے ڈبل کلک کرنے سے یہاں پر ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن آئے گی گائیڈ لائن سے اوپر ہم نے 11 فٹ یہاں پر آپ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے تھے یہاں پہ ہم جاتے ہیں یہاں سے میں نے سوری ایک لائن اریز کار دی ہوئی ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے تو پہلے اس کو ہم یہاں سے اوپر کی طرف 11 فٹ کار لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری گائیڈ لائن آئے گی یہاں سے ہم ڈائریکٹ لی ایسے کرتے ہیں کہ ایک لیتے ہیں لائن ریکٹینگل کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہی اگر اس کو اپلائی کار دیں لیکن یہ ڈائریکٹ پورے کے اوپر چلا جاتا ہے اس کو اریز کار دیں گے تو گائیڈ لائن سے ہی کرنا پڑے گا آپ اس کو یہاں سے کلک کریں اوپر کی طرف کار لیں گی 11 فٹ سوری بلو ایکسز میں جانا ہے پہلے وہ دوسرا ہو گیا تھا تو 11 فٹ کریں یہ دیکھیں اوپر آ جائے گی اس کے بعد آپ یہاں سے لائن لے کر یہاں پہ لائن لگاتے ہیں پھر بھی یہ کور کر رہے تو تھوڑا سا ہمیں رافلی کرنا پڑے گا کچھ undo کرتے ہیں ہم اوپر سے 11 فٹ ہے تو بلو ایکسز میں بلو ایکسز میں ہم اس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے سیم اسی طرح لائن لیں گے اور یہاں پہ کلک کر کر لائن دراؤ کریں پوش پل لیں گے اور پوش پل کر اس کو ایسے ملا دیں گے تو یہ ہمارا اس طرح سے رہے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ گریل ڈور بھی یہ بہت ہی سیمپل اسی طرح ٹی میئرن ٹول لیں گے پہلے تو یہاں پہ دبل کلک کریں گے تو ہمارے پاس سوری سیدھا کر لیں یہاں پہ دبل کلک کرنے سے گائیڈ لائن آئے گا گائیڈ لائن کو آپ یہاں سے اوپر کی طرف سیون فٹ کر لیں سیون فٹ ہائٹ پہ دور لگیں دونوں سیمپل ہو گیا اب آپ یہاں سے لائن لین کے بعد آپ پہ ایسے سیدھی لائن ڈراؤ کر دیں گرین ایکسز پر اور پش پول ٹول لے کر یہاں سے آپ اس کو ایسے ملا دیں گے ادھر سے بھی آپ اس کو ایسے ملا دیں ٹھیک ہے ایڈٹ پہ جا کر ڈیلیٹ گائیڈ کر دیں گے اور آپ اریزر ٹول لے کر جو ایکسٹر لائن ہوں گی وہ بھی اریز کر دیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارا ہو گیا اب اس طرف آتے ہیں کون سا پیچھے ہم ونڈوز لگا چکے ہیں تو جو ایکسٹر لائن ہے اس کو اریز کر دیتے ہیں تاکہ ہماری ونڈوز جو کلر چلر ہے وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے جی ایکسٹر لائن ہے اور کوئی ایکسٹر لائن ہے تو وہ بھی ڈلیٹ کر دیتے ہیں اب آجائیں جی اس طرف واش روم کی طرف تو یہ ہمارا پہلے تو یہ ڈور ہے یہ ہمارا گیسٹ روم کا انٹرنل ڈور ہے اس کو لگانے کے لئے بھی سیم وہ کام ہے ٹیپ میئرنگ ٹول لیں گے ڈبل کلک کریں گے جب آپ ڈبل کلک کریں گے گائیڈ لائن آئے گا گائیڈ لائن کو اوپر بلو ایکسز اس کو اریز کار دیں گے یہ گائیڈ لائن کو بھی آپ اریز سے اریز کار سکتے ہیں یہ بھی میں پہلے آپ بتا چکا ہوں یہ ہو گیا ہمارا ایٹرنل ڈور بھی چھیک ہے یہ لائن سوری اس کو رہنے دیں ورنہ یہ گروپ ہے تو یہ مسئلہ کرے گا ادھر سے اگر اریز کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہ لائن بھی آپ چیک کر لیں اریز کر دیں ایکسٹر لائن جو ہیں یہ لائن ایکسٹر ہے ٹھیک ہے یہ لائن ایکسٹر ہے سوری اندر والی لائن ہم نے اریز کر نی ہے اوکی اور کیا رہ گیا آپ دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس یہ واشروم کے ڈور باقی رہ گئے ہیں تو ان کو بھی لگا لیتے ہیں یہاں پہ واشروم کے ڈور لگانے کے بھی اریز کر دینا ہے ٹھیک ہے جی سیو کر لیتے ہیں اس ڈور کی بار ہی ہے جو گیس روم کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس پہ بھی سیم ٹیپ میئرنگ ٹول لے کر ڈبل کلک اس کے بعد آپ یہاں سے کلک کریں اوپر کی طرف بلو ایکسز پر آپ سیون فٹ لے لیں سیون فٹ لینے کے بعد آپ یہاں سے سیم وہی کام پینسل لے کر یا لائن لے کر کے یہاں سے ڈراؤ کریں گرین ایکسز پر اور آپ سوری گرین ایکسز پر اس کے بعد پش پل لیں اور یہاں سے اس پوائنٹ پر پش پل کر دیں اریزر لے کر کے آپ یہاں سے اس کو اریز کر دیں یہ ایکسٹر لائن جو ہوتی ہیں آپ ان کو اریز کر دیا کریں اس طرح سے اس کو بھی اریز کر دیں تو ابھی ہمارے تمام دروازے اور جو ونڈوز ہیں وہ کھڑکیاں ہیں وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں اور کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے وینٹی لیٹر بھی تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان کے اندر دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ فٹ کریں گے ویئر ہاؤس سے میں نے پہلے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے فٹ کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ وہ چیز دیکھیں گے تو چینل سے جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھینک یو سو مچ